اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرین پاکستان سے کالی ماتا کا مندر دریافت ہو گیا یہ کالی ماتا دجال کی دستراست بتائی جاتی ہے یعنی دجال اور اس کا آپس میں گہرہ تعلق ہے کالی ماتا کا یہ مندر کتنے سال پرانا ہے اور یہ پاکستان کے کس جزیرے پر موجود ہے کیا دجال بھی اسی جزیرے سے ظاہر ہوگا آج ہم آپ کو پاکستان میں پائے جانے والے ایک پر اسرار مندر اور اس کے دجال سے تعلق کے بارے میں اہم حقائق بتلائیں گے لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرینِ گرامی قیامت کی نشانیوں کے ذکر میں دجال کا ذکر سر فیرست آتا ہے دجال کے بارے میں مشہور ہے کہ قیامت کے قریب وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا اس کا رنگ گندمی بال گھنگریالے اور ایک آنکھ ہوگی اور وہ یہودیوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہوگا دجال کے فتنے سے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام اپنے اپنے انداز میں فتنہ دجال کے حوالے سے خبردار کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم نبیجین ہیں اسی لئے انہوں نے دجال کے بارے میں ہر چیز کو واضح طور پر ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا مانگی سوال یہ ہے کہ دجال کون ہے اور اس وقت کہاں ہے وہ کس طرف سے حملہ کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں دجال کے بارے میں بہت سے اشارے موجود ہیں دجال اپنے ظہور کے بعد خود کو نبی کے طور پر متعارف کروائے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کر دے گا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے طاقتوں سے نوازہ ہوگا لیکن وہ ان طاقتوں کا استعمال برائی کے کاموں کے لئے کرے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ پر دوزخ ہوگی کمزور ایمان کے لوگ اس کے بیکاوے میں آ جائیں گے اور اس کی بنائی ہوئی جھوٹی جنت میں جانی کی خواہش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب ایسا وقت تم پر آ جائے تو بے خوف و خطر اس دجال کی آگ میں کود جانا اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی جب فتنہ دجال جنم لے گا تب کہت سالی ہر طرف پھیلی ہوگی اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاں وسی مقدار میں ہوں گی وہ لوگوں کے سامنے بہت سے جادوگری کے کرتب دکھا کر اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا وہ مردہ انسانوں کو زندہ کرنے کا ڈھونگ رچائے گا لوگ اس کی جادوگری کے سامنے اپنا ایمان ہار جائیں گے اور اس کی بندگی کرنے لگیں گے ایسے لوگ کمزور ایمان اور عقیدے والے ہوں گے دوستو ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ملاقات دجال سے ہوئی تو انہوں نے قبول اسلام کے بعد دجال سے ملاقات کا قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے زہاق بن قیس رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک روز نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی میں عورتوں کی پہلی صف میں کھڑی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر لی تو ممبر پر آ کر بیٹھ گئے اور سب کو وہاں اپنی جگہ پر رکے رہنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ اکرام نے جواب دیا اے اللہ کے نبی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اللہ کے حکم سے درانے کے لیے یہاں پر جمع نہیں کیا بلکہ ایک صحابی تمیم داری کے بارے میں بتاتا ہوں وہ آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا واقعہ مجھے سنایا اس نے بتایا کہ وہ سمندر کے سفر میں اپنے تیس ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا کہ اچانک ہی سمندر میں توفان آ گیا یا سمندر کی لینیں بپھر گئیں اور ان کے جہاز سے ٹکرانے لگی جہاز سمندر کی لیروں پر ہچکولے کھانے لگا ایک مہینے تک وہ سمندر میں بے یاروں مددگار سفر کرتے رہے کچھ علم نہ تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں آخر ایک جزیرے کے قریب پہنچے اور اپنی کشتیوں میں الگ الگ سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہو گئے تمیم داری کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک عجیب شخص دکھائی دیا وہ بہت لمبے قد کا تھا اور اس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے بتایا کہ میرا نام جساسا ہے اور آؤ تم میرے مالک سے ملو وہ انہیں ایک مندر میں لے گیا مندر کے اندر ایک لمبے قد اور بھیانک شکل والا آدمی جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندے ہوئے تھے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی جسامت کا آدمی نہ دیکھا تھا تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو جواب دینے کی بجائے اس نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں اور سمندری طوفان کی وجہ سے اس جزیرے پر آگئے ہیں اس شخص نے پوچھا کہ مجھے بسیان کے کجوروں کے درختوں کی خبر دو کیا ان درختوں پر ابھی تک کجوریں اگتی ہیں انہوں نے جواب دیا اگتی ہیں اس نے کہا کہ خبردار رہو بہت جلد ان درختوں پر کجوریں آنا بند ہو جائیں گی پھر اس نے پوچھا کہ کیا تبرستان کے دریاں میں پانی موجود ہے انہوں نے جواب دیا کہ اس میں وافر پانی موجود ہے اس نے کہا خبردار رہو یہ پانی جلد ہی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد اس نے گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں اس پر وہ دیوہیکل شخص کہنے لگا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب میں بہت جلد یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور مدینہ اور مستد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری دنیا میرے قبضے میں ہوگی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا کہ دجال شام یا یمن کے کسی جزیرے پر قید نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال مشرق کی طرف ہے ناظرین گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جاننے کی کوشش کی جائے کہ دجال کس جزیرے پر قید ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے ساتھ ہی عرب کا مشہور خمندر ہے جس پر چار جزیرے موجود ہیں جن میں سے ایک جزیرہ شام میں ایک یمن میں ہے جبکہ ایک جزیرہ ہندوستان اور ایک پاکستان کے علاقوں میں شامل ہے حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دجال نہ تو شام میں موجود ہے اور نہ ہی یمن کے کسی جزیرے پر قید ہے جس کے بعد یہ سوال بنتا ہے کہ کیا وہ پاکستان یا ہندوستان کے کسی جزیرے پر قید ہے دجال کا معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان یا ہندوستان کے جزیروں پر مندر تلاش کیا جائے جس مندر کا تمیم داری نے اپنے واقعے میں ذکر کیا تھا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انڈیا کے جزیرے پر ایسا کوئی بھی مندر موجود نہیں ہے لیکن پاکستان کے جزیرے پر کالی ماتا کا مندر موجود ہے اور یہ مندر کچھ صدیہ پرانا نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور سے پہلے کا موجود ہے یہ مندر دو ہزار سال پرانا بتایا جاتا ہے ہندووں کے مطابق کالی ماتا دنیا میں تواہی اور بربادی پھیلانے کا سبب بنی تھی اس کے جسم پر بھی جساسا کی طرح بالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تجال نے جو نشانیاں پوچھی تھی ان کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک بہت سی نشانیاں رونما ہو چکی ہیں بسیان کی کجوروں کے درخت اب خوشک ہو چکے ہیں پوری دنیا میں شورت کے حامل کجوروں کی یہ قدیم باغ اب خوشک ہو رہے ہیں ماہرین کے مطابق تبرستان کے دریان میں پانی کی سطح پچھلے سو سالوں سے اس وقت کم ترین سطح پر ہے یہ دریا یا جھیل گولان کے پہاڑیوں سے پھوٹا ہے ان سب چیزوں کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہے مارچ 2017 میں امریکہ نے گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے حوالے کرنے کا معایدہ کیا کیا یہ سب محض اتفاق ہے نہیں یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں ماہرین کے مطابق چو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں دجال بھی شاید آزاد ہو چکا ہے لیکن ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ پھولیں ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان